اسلام علیکم دوستو میں مختور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ماد اینڈ صفی دوستو جیسا کہ آپ نے کال کی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ میں ریت کی ٹرالی لے کر آیا تھا تو آج وہ ریت جو ہے وہ مشکل کام جو تھا وہ یہ تھا کہ ریت کو چھت پر چڑھانا ہے تو اس کے لیے مزدور بھائیوں کی مدد لی ہے مزدور بھائی یہ ریت چھت پر چڑھا رہے ہیں موسیقی موسیقی آج یہ ریت چڑھائی جائے گی جی ریت چڑھانے کے بعد انشاءاللہ وہاں سامنے ایک دیوار لگائی جائے گی اس کے آگے جو ہیں وہ کھوٹے بنیں گے جالے لگیں گے یہاں سارا جو ہے وہ دیواریں بنیں گے ملاگ اور پہلے پڑے ہیں سیمٹ آگیا ہے یہ ریت بھی آگیا ہے انشاءاللہ ابھی کام شروع ہوگا تو جناب آج ساتھوں دن ہو چکا ہے مشین میں انڈے رکھیں ابھی ان کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا روٹیٹ کر لیتے ہیں یہ ہیں جی انڈے ساتھوں دن کے یہ تھوڑے تھوڑے روٹیٹ کر رہے ہیں پھر رو تھوڑے تھوڑے روٹیٹ کرنے پڑتے ہیں تھوڑا سا ان کو لانا پڑتا ہے سیڈ چینج کرنے پڑتے ہیں پانی جو ہے وہ سوڑ پھول رکھ کیا تھا پیمپریچ نمی جو ہے وہ کھولنے کے وجہ سے کام ہوگی تو ٹھیک ہے یہ سسٹم ٹھیک چاہر رہے ہیں اس کو باند کر دیتے ہیں یہ مشین کے انڈے روٹیٹ کر کے اس کو باند کر دیتے ہیں توٹوں کا پڑھ رہا ہم نے دوپ میں رکھا ہوا ہے یہ دانا بغیرہ ان کو دیا ہے یہ پانی نہیں ساتھ پڑھا ہے یہ ان کے کار ہیں ان کا جب تک چھت پہ بنجرہ تیار نہیں ہو جاتا یہ چھوڑے پڑھے میں ہیں چھت پہ بنجرہ تیار ہونے کے بعد ان کو بڑے پنجرے میں شفٹ کیا جائے گا اور وہاں پراپر ان کی سیٹنگ کی جاتا یہ چھت پہ ساری ریت رات کو چڑا دی دی مزدوروں نے آج اس کا کام شروع کرنا ہے انشاءاللہ 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 اسے پنجروں میں سب سے پہلے ان کے دروازے نکالی ہیں دروازے نکال کر بایر ان کو اندر سے پلسٹر کروانا ہے یہ بھی پلسٹر کروانا ہے یہ چاروں پنجرے جو ہیں یہ سارے پلسٹر کروان لیں اس کے بعد Insert اس کے ان کی اوپر کوئی ش tenía نہیں پڑی اس کو بھی پراپر لیول سے اس کے اوپر کنکریٹ کرنی ہے یہ دیوار جو ہے یہ سیٹنگ کرنی ہے اس کو تھوڑا ہونچا کرنا ہے اس طرف پوری دیوار لگانی ہے ہمارے ریبٹس جو ہیں وہ ابھی فیلال یہ ٹینکی بننی ہوئی ہے پانی کی اس کے نیچے گوسے ہوئے ہیں ابھی ان کا سوچ رہے ہیں کہ ان ریبٹس کا کیا سسٹم کیا جائے کوئی کچھی جگہ اس طرح کی بنائے جائے جہاں پہ مچھی جال کے ان کو رہنے کے لیے کہ یہ اپنی جگہ بنا لیں اپنے دار بنا لیں کیونکہ پنجرے میں ریبٹس وہ اتنے خوش نہیں ہوتے تو ان کو اگر ہم جگہ جو تھوڑی سی کچھی بنا کے دیں اس میں یہ زیادہ خوش رہیں گے اگر آپ کے دماغ میں کوئی ایسا ایڈیا ہے ریبٹس کے رکھنے کا تو پلیس کومنٹس میں آپ کو بتا دی دیئے کہ ریبٹس کیا آپ کو کیا سٹنگ کرنی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ دو پنجرے ہم نے جو عرضی بنائے تھے ان کو یہاں سے ختم کرنا ہے ایک یہ والا ایک یہ والا یہ پنجرے سارے سائیڈ پہ ہو جائیں گے یہاں سے چھت سے اٹھا دیا جائیں گے یہاں پہ پکے پراپر پنجرے بنے جائیں گے جو چار پانچ پنجرے اس طرف ہوں گے چار یہ بنے ہوئے ہیں ایک بڑا حال اس طرف ہوگا انشاءاللہ یہ پوری سٹنگ بنائی جائے گی پرندوں کے لیے یہ ایک ہمارا مرگا ہے اس کے پاؤں تھوڑے سے خراب ہوئے ہیں یہ میرا خیال میں کنکریٹ میں گھومنے کی وجہ سے تو اس کو بھی تھوڑا چیک کرائے جائے گا کوئی دوائشہ یہ اس کو دی دیا جائے گی کیونکہ یہ تھوڑا چلنے میں اس کو مشکل ہو رہی ہے تو بھائیو ابھی سب سے پہلے دروازے نکال لیتے ہیں دروازے نکالنے کے بعد اندر سے ساری صفائی وہ صفائی کار کے کیونکہ یہاں پہ اندر پلسٹر ہوگا تو سب سے پہلے یہ جو گندگی بننی ہوئی ہے ان کے مرگیوں کی یہ صاف کر کے اس کے بعد طریقے سے اس کو پلسٹر کیا جائے گا تو دوستو یہ سارے دروازے میں نے باہر نکال لی یہ سارے دروازے باہر نکال رکھ لی اس طرف سب یہ صاف ہو گیا ہے دروازے نکل گئے ہیں ابھی وہاں سے صفائی شروع کر کے یہ سارے صاف کرنے ہیں کیونکہ ان کے اندر پلسٹر ہونا ہے اور پلسٹر اچھے سے ہو جائے تو بھائیو ابھی پلسٹر کے بعد صفائی والی یا جو پلسٹر کی ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گی تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ